وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُنْدَكِ ان پر اپنی نازل کردہ نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے اور ان لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں کو کس طرح سے معاف کیا ان سب کا تذکرہ کر رہا ہے اسی زمین میں پچھلی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ایک موقع سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ تور کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد ان سے یہ اہد و پیمان لیا کہ جو کتاب تم کو دی گئی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے دیکھیں پوری آیت پھر سے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ تور کو اٹھا لیا اور تم سے اہد و پیمان لیا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو یعنی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے جو اپنی وحی نازل کی ہے اپنی جو کتاب نازل کی کہا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو وَدْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس کو سمجھو اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لاؤ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تم کو تقوی حاصل ہو تو یہ جو آخری حصہ ہے وَدْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ بہت اہم ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے یہی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ساری کتابوں کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اس کو پڑھے اور اس کی صحیح سمجھ حاصل کرے اور پھر اس کی مطابق عمل کرے اگر آدمی صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ سمجھے اور اس کو اسی طرح اپنی عملی زندگی میں نہ لائے تو بتائیے اس کتاب کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے یا حاصل نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کتاب کا اصل مقصد بلکل حاصل نہیں ہوتا ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے بہت اچھی طریقے سے پڑھنے والے ہوں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی اس قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو دیکھیں قرآن جو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب ہے اس کو ایک آدمی پڑھ رہا ہے یاد کر رہا ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں رہا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو بے سود ہے قرآن اس کے لئے ہدایت کا ذریعہ نہیں بس سکتا تو اللہ تعالیٰ نے بانو اسرائیل سے کہا کہ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو اور اس کے مطابق عمل کرو اس کو صحیح طریقے سے سمجھو اور اس کو عمل میں لاؤ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صرف کتاب کسی کے ہدایت کے لئے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھا نہ جائے اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی کوئی کتاب نازل کی ہے وہ ڈائریکٹ کسی قوم کے حوالے نہیں کیا ہے لوگوں کے حوالے نہیں کیا ہے بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نبی چنتا ہے اس نبی کے ذریعے وہ کتاب ان تک پہنچاتا ہے تاکہ یہ نبی اس کا صحیح مفہوم ان کو سمجھا سکے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ علم کس چیز کا نام ہے علم کسی کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ کتاب میں جو باتیں ہیں اس کا جو صحیح فہم ہے وہی اصل میں علم ہے اس لئے اگر کتاب کے اندر موجود باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے ختم ہو جائیں تو سمجھ لوگ کہ علم ختم ہو گیا جہالت آگئی گرچہ وہ کتابیں موجود ہیں اس لئے کی کچھ روایتیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات واضح کی ہے مستند آمد کی روایتیں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرویے کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس اندہ رسول اللہ ذات یومین کہ ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فنظر فی السماء تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو مقال اور کہا ہادا آوان العلم ایورفا کہ اب وقت آنے والا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْسَارِ يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ لَبِیدِ تو ایک انساری شخص جن کا نام زیاد ابن لبید تھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اَيُرْفَعُ الْإِلْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِينَ كِتَابُ اللَّهِ کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا علم اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہمارے بیچ اللہ کی کتاب موجود رہے گی یعنی قرآن مجید کے ہوتے ہوئے علم کیسے اٹھ سکتا ہے وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ أَبْنَأَنَا وَنِسَأَنَا جبکہ ہم نے اس قرآن کو اپنے بچوں کو بھی سکھا رکھا ہے اپنی عورتوں کو بھی سکھا رکھا ہے یعنی یہ قرآن یہ کتاب ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے ہماری عورتوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور جب قرآن اس طرح سے محفوظ ہے تو علم پیسے اٹھ جائے گا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن كُنْتُ لَأَزُنُّكَ مِنْ اَفْقَهِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ کہ میں تو تمہیں اہلِ مدینہ کا سب سے سمجھدار آدمی سمجھ رہا تھا میں تو یہ جان رہا تھا کہ تم مدینہ کے سب سے فقیح آدمی ہو سب سے سمجھدار آدمی ہو اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو ثُمَّ ذَكْرَ وَلَا لَتَ أَهْلِ الْكِتَابَئِنَ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ کتاب کی گمراہیوں کو ذکر کیا ہے کہ اہلِ کتاب کس طرح سے گمراہ ہو گئے وَعِنْدَهُمَا مَا عِنْدَهُمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ جبکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا سوال کرنے والے صحابی کو کہ دیکھو اہلِ کتاب کیسے گمراہ ہو گئے اگر کتاب اس بات کی زمانت تھی کہ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے تو پھر اہلِ کتاب تو کبھی گمراہ نہیں ہوتے اہلِ کتاب ان کو کہا ہی آتا ہے اہلِ کتاب ان کے پاس کتاب ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے کتاب کا جو صحیح مقصود تھا کتاب کے اندر جو باتیں تھے اس کو انہوں نے نہیں حصل کیا بلکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ غلط مطلب لیے بلکہ اپنے مطلب کے مطابق اس کے الفاظ میں رد و بدل بھی کر ڈالا یہاں تک کر ڈالا ان لوگوں نے اس لئے کتاب ہوتی بھی وہ گمراہ ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مجید اس کے الفاظ کو تو کوئی بدل نہیں سکتا لیکن منمانی مفہوم کشید کر سکتا ہے خودساختہ مانا مطلب لے سکتا ہے اور آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو قرآن مجید کا خودساختہ مطلب لیتے ہیں اس لئے میرے بھائیو یہ سمجھنا چاہیے کہ حقیقی علم کیا ہے حقیقی علم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اگر صحیح طریقے سے سمجھنے والے نہیں رہے تو گرچہ قرآن رہے گا حدیثیں رہیں گی لیکن قرآن کو اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے لوگ نہیں رہیں گے تو سمجھئے جہالت آگئی جاہلوں کا دور دورہ ہوگا اگر علماء نہیں رہیں گے یہ بات بھی ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے سعی بخاری کے حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے اس کو چھین لے یعنی لوگوں کے پاس اگر قرآن کی نسخیں ہیں تو اللہ تعالی نسخیں اٹھا لے یا احادیث کے نسخیں ہیں بخاری مسلم وغیرہ کتب زتہ تو اللہ تعالی یہ حدیثیں اٹھا لے یا قرآن اٹھا لے ایسا نہیں ہے قرآن بھی رہے گا قطب احادیث بھی سامنے رہیں گی پھر بھی آدمی جاہل لے گا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالی علم اٹھائے گا علماء کو قبض کر کے علماء کو اٹھا لے گا تو جب علماء کو اٹھا لے گا حتی اذا لم یبق عالما جب اللہ تعالی کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا اتخذ ناس و رعوسا جوحالا تو جو لوگ ہوں گے وہ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے جاہلوں کو اپنا اگوہ بنا لیں گے جاہل ان کے قائد اور نمونہ بن جائیں گے فَسُئِلُوا اور ان جاہلوں سے سوال لوگ کریں گے پوچھیں گے فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ یہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے فَضَلُوا وَعَضَلُوا یہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا ہے کہ جو کچھ تم کو ضدیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو صرف اتنا نہیں اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو سمجھو اس کو اپنی علمی زندگی میں لاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی آسکے یہ سب ہونے کے باوجود بھی بنو اسرائیل بعد میں راہِ حق سے ہڑ گئے اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اس کے بعد تم پھر دوبارہ پھر گئے پلڑ گئے راہِ حق سے بھٹک گئے فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْ تُمْ مِنَ الْخَاسْرِينَ تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کی نصیحت کا سامان کیا اس کے باوجود بھی وہ بھٹکے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل اور اپنا انعام نازل کیا اور نئے خسارے سے بچایا تو یہ اتنا بڑا انعام تھا اللہ رب العالمین کا بنو اسرائیل پر جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدُو مِنْكُمْ فِي السَّوْدِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَدًا خَاسِ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کا ذکر کر رہا ہے بنو اسرائیل کا تذکرہ جاری ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل ہی کا ذکر کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو پتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی سبت سنیچر کے دن ہفتے کے دن انہوں نے سرکشی کی اب اس کا پورا پسے منظر ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے لیکن آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر اس کی تفصیل کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین نے سنیچر کے دن ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرما دیا مچھلی پکڑنے سے منع فرما دیا تو اس دن اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر حرام کر رکھا تھا کہ تم اس دن شکار نہیں کرو گے اور اس دن حالت یہ ہوتی تھی کہ مچھلیاں جو ہے سامنے آتی تھی ان کو خوف نہیں ہوتا تھا لیکن بنو اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کے لئے ایک بہانہ تلاش کیا بہانہ یہ تلاش کیا کہ سنیچر کے دن یہ مچھلیوں کا شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کے لئے جال بچھا دیتے تھے اور ان کو ایسا انتظام کرتے تھے کہ مچھلیاں آ کر فس جائیں یہاں پر کنارے آئیں تو فس جائیں مچھلیاں اور جا نہ پائیں تو یہ سنیچر کو پکڑتے تو نہیں تھے لیکن مچھلیوں کو فسا لیتے تھے اور بعد میں جب یہ دن گزر جاتا تھا تو مچھلیوں کو پکڑتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کیے تو اس طرح سے یہ لوگ اللہ کی حکم کی نافرمانی کیلئے ان لوگوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے رکھا تھا حیلہ تو ظاہر ہے کہ یہ حیلہ یہ بالکل ہی لایانی چیز ہے اللہ رب العالمین کے ایک حکم کا طور نکالنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرنا ہے اب کیا راستہ نکالیں یہ تو صاف طور سے دھوکہ ہے یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش ہے ایک تو نافرمانی بھی ہے اور اوپر سے دھوکہ دینے کی ایک ناکام کوشش ہے اس لیے یہ اور بڑی معصیت ہے اور بڑا گناہ ہے ایک آدمی ایسے ڈائریک کوئی گناہ کرتا ہے وہ ایک مسئلہ ہے لیکن ایک آدمی اس گناہ کو حلل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چیٹ کرنے کی کوشش کرتا اور یہ سوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا کوئی راستہ نکال لیا ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے تو بنو اسرائیل نے ایسی ہی غلطیاں کی انہی میں سے ایک غلطی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تمہیں پتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن سنیچر کے دن سرکشی کی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِمُ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ زلیل اور رسوہ بندر ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا ان کو بندر بنا دیا فَجَعَلْنَا هَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْئِزَةً لِّلْمُتَقِمِ اور پھر ہم نے اس کو تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کے ایک جرم کا ذکر کیا ہے اور اس جرم کی پاداش میں ان کو جو سزا دی گئی اس کا بھی ذکر کیا اور سزا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زلیل بندر بنا دیا یاد رہے کہ یہاں پر جو بندر بنانے کی بات ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے یہ مبنی پر حقیقت بات ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ کہنے کی کوششی کیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زلیل بندروں کی طرح ہو جاؤ کی طرح نہیں بندر ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَتًا خَاسِئِنِ کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم زلیل بندر ہو جاؤ تو بندر کی طرح نہیں بلکہ بندر ہو جاؤ یہ حقیقت کی بات ہے حقیقت میں ایسا ہوا انہیں ریل میں بندر بنا دیا گیا تھا اس لئے قرآن کی اس آیت کا انکار نہیں کرنا چاہی اس کا کوئی غلط مطلب نہیں دینا چاہیے اور یہی بات حدیث میں بھی ذکر ہے چنانچہ صحیح مسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم کے ایک لمبی حدیث ہے اس کے آخر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوروں اور بندروں کے بارے میں کہا کہ ان اللہ لم يجعل لیمسخ نسلاً وَلَا عَقِبًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو جسے مسخ کیا ہے تو اس کی کوئی نسل نہیں بنائی ہے نہ اسے آگے چلنے دیا ہے وَكَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ اور بندر اور سور اس سے پہلے بھی موجود تھے یعنی بنو اسرائیل جن کو بندر بنا دیا گیا تھا تو اس سے پہلے بھی بندروں کا وجود تھا ایسا نہیں کہ اس سے پہلے بندر نہیں تھے اس سے پہلے بھی بندر تھے اب بنو اسرائیل کی غلطیوں کے اسے ان کو بھی بندر بنا دیا گیا اور بندر بنانے کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بھی بتا رہی ہے یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ یہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن شکار کرنے والے بنو اسرائیل کے جو شکاری تھے ان کو جو ہیلا کرتے تھے ہیلا کر کے مچھلوں کو پکڑتے تھے ان کو ریل میں بندر بنا دیا تھا یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لئے حدیث بہت ضروری ہے اگر آدمی حدیثوں سے ہڑ کے قرآن کی تفسیر کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا تو یہ صحیح مسلم کے حدیث بتاتے ہیں کہ اس میں ریل بندر مراد ہے ایسا نہیں کہ بندر کی طرح اور ساتھ میں یہ بھی پتا چلا کہ ان کی کوئی نسل موجود نہیں ہے جب ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آج جو بندر پائے جاتے ہیں یہ سب اسی نسل سے ہیں یہ سب پہلے یہودی تھے انسان تھے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بندر بنا دیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بطور سزا جن لوگوں کو بندر بناتا ہے یا کوئی جانب بناتا ہے جن کی شکلیں مس کرتا ہے ان کی نسل باقی نہیں رکھتا ہے جیسا کہ اسی حدیث میں بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مس کرتا ہے اس کی کوئی نسل نہیں بناتا ہے اور اس کی کوئی نسل اور اس کی کوئی ضروریت آگے نہیں بڑھتی ہے تو پتا چلا کہ بنو اسرائیل کی افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا وہ فنا ہو چکے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور آج جو بندر ہم دیکھتے ہیں یہ اس نسل سے نہیں ہیں بلکہ یہ اس نسل سے ہیں جو پہلے موجود تھے اسی کے نسل سے ہیں باقی ایسا نہیں کہ پہلے انسان تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بنو اسرائیل کے یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ حیلہ اپنا کر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر کے ہمارے لئے بھی ایک سبق دیا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقیدہ حدیث میں اس چیز کو کھول کے بیان کیا ہے چنانچہ ایک حدیث ہے امام ابتر رحمہ اللہ نے ابتال حیل میں نکل کیا شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اس کی سنت کو حسن کہا ہے صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبو مرتقبت اليہود کہ یہود نے جن چیزوں کا ارتکاب کیا ہے تم ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو فتستحلو محارم اللہ تو تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرلو بے ادنال حیل معمولی حیلے سے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں بیان فرمایا کہ معمولی حیلہ پیش کر کے معمولی حیلہ اپنا کے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال نہ کرو تو اس آیت میں ہمارے لئے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ہم اس کو حرام ہی سمجھیں اس کے قریب نہ جائیں اس کے قریب جانے کے لئے لاش نہ کریں جیسے بنو اسرائیل نے کیا تھا افسوس ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں بہت ساری لوگ ایسے ہیں اس آیت کے باوجود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے باوجود بھی وہ لوگ ہیلے کا راستہ پیدا کرتے ہیں اور حیرت کی بات ہوتی ہے کہ ان کے ہیلے ہر جگہ کام کرتے ہیں اور اگر ان کے ہیلوں کو مانا جائے تو ایک مسلمان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ اگر آپ پر زکاة فرض ہو رہی ہے زکاة آپ نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے لئے ان لوگوں نے ہیلہ بنا کے رکھا ہے آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے اس کے ان لوگوں نے ہیلہ بنا کے رکھا ہے آپ سے زینہ ہو گیا ہے اگر آپ سزا سے بچنا چاہتے ہیں اس کے ان لوگوں نے ہیلہ بنا کے رکھا ہے آپ چوری کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کی جو سزا اس سے بچ جائیں اس کے لئے ان لوگوں نے ہیلہ بنا کے رکھا ہے اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آگئی ہے اور آپ کو شادی کرنی ہے وہ تیار نہیں ہوتی ہے زبردتی کیسے اس کو اپنا اپنی بیو بنائیں اس کے لئے ان لوگوں نے ہیلے بنا کے رکھا ہے بہت ہی خطرناک ہیلے بنا کے رکھے ہیں امام بخاری رحم اللہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ اطاف فرمائے آلہ سے آلہ مقام دے انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے کتاب الحیل ہیلوں کا بیان اس کتاب میں امام بخاری رحم اللہ نے ایسے لوگوں کی تردید کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانے کے لئے ہیلے اور حیل کے راستے بتائے ہیں امام بخاری رحم اللہ نے ان سب لوگوں کی زبردست تردید کی ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ حقیقتوں سے آگاہ ہے اس لئے ہیلے وغیرہ سے کچھ بننے والا نہیں ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمننا چاہیے ہیلے اور بہانے سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہمیں اپنی طرف سے حلال نہیں سمننا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کا ذکرہ بھی جاری رکھا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ ذکرہ کر رہا ہے اپنی ایک اور نعمت کا اور ساتھ ہی یہاں پر بھی بنو اسرائیل نے کیسی بےوقوفی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْوَهُ بَقْرَا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زبا کرو اب اس کا پسے منظر یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا ایک شخص کو کسی نے مار دیا مارنے کے بعد قاتل کون ہے اس کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ قاتل ہے کون تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ بتا دیں کہ قاتل کون ہے کس نے مارا اور کیوں مارا کون ہے قاتل جو ہے اس کا پتہ لگ جائے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو اسرائیل ہی میں سے کسی نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کے لاش کو کسی دوسرے کے گھر پہ ڈال دیا اور ایسا سین کریٹ کر دیا کہ پتہ لگے کہ وہ شخص قاتل ہے یعنی قتل کا الزام کسی اور پہ ڈال دیا یعنی قتل کر کے اور قاتل کو بلبل گائب کر دیا اور بنو اسرائیل اس میں بہت ماہر ہے یہ لوگ جب قتل کرتے ہیں تو نام و نشان مٹا دیتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا ہے کہ کس نے مارا ہے وہ صرف وہی بتا سکتا ہے کہ کس نے مارا ہے تو یہ اتنی بڑی ہیلا ساز قوم ہے اتنی مکار قوم ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح نافرمانیہ کی ہے تو یہ لوگ جب قتل پر آتے ہیں کہ قاتل کو ایسا گائب کرتے ہیں اس کا نام و نشان اس طرح مٹاتے ہیں کہ جو مقتول ہے وہی جانتا ہے کہ اس کو مارنے والا کون ہے مقتول کے علاوہ قتل ہو گیا قتل ہونے کے بعد قاتل کو گائب کر دیا گیا پتہ نہیں قاتل کون ہے تو اب انہوں اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے نبی یہاں بتاؤنا کس نے مارا ہے کون قاتل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قاتل کون ہے اس کا سب سے بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا خود بتا دے کہ اس کو کس نے مارا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لئے اس کو زندہ کریں گے جو مر گیا ہے یہ زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ اس کو کس نے مارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ تم ایک گائے زبا کرو اور گائے زبا کرنے کے بعد اس کے گوشت کو لے کر اس مردے پر مارو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کے بتا دے گا کہ اس کو کس نے مارا ہے تو اس کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں قاتل کا بتا لگانا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زبا کرو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں ان لوگوں یقینی نہیں ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے زبا کرو اور اس کے گوشت کے ٹکڑے سے اس کو مارو یہ زندہ ہو جائے گا تو ان لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں میں مزاگ کروں اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا ان کو فوراں کوئی گائے علاقے زبا کرنے چاہیے تھے لیکن ان لوگوں نے اب اس میں اور نکتے تلاشنے شروع کر دی اور کہا 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 کہ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے یہ بڑا ہی بیکار قسم کا سوال تھا جب اللہ کی طرف سے صرف اتنا حکم آیا تھا کہ گائے زبا کر دو کوئی بھی گائے پکڑ کے زبا کر دیتے کام ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی کنڈیشن مانگنی شروع کر دی کہ اس گائے کی کنڈیشن کیا ہوگی کس طرح کی وہ گائے ہونی چاہیے یہ ان کی بےوقفی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ بیان کریں کہ وہ گائے کیسے ہونی چاہیے تو ان لوگوں نے جیسے جیسے اس گائے سے متعلق الگ الگ کنڈیشن معلوم کرنی کی کوشش کی اور پوچھنے لگے کہ گائے کیسے ہونی چاہیے تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ بھی اس کی کنڈیشن بڑھاتے گیا اور آگے یہ لمبا واقعہ ہے لیکن وقت ختم ہے انشاءاللہ اگلی ملیس میں ہم یہ پورا واقعہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ گائے زبا کرو تو ان لوگوں نے کس طرح سے اس گائے کے الگ الگ اوصاب پوچھنے لگے اور بات لمبی ہو گئی اور ان کے لئے معاملہ اور مشکل ہو گیا بلاخر ان کو ایک گائے ملتی ہے وہ زبا کرتے ہیں ان کا کام ہو جاتا یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملیس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اس کے مطاقہ عمل کی توفیق دے آمین رب العالمين الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا دعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی